کیا بات ابھی بڑے مقصود انداز میں نجوی صاحب شان ابو طالب بیان فرما رہے تھے حیران ہے مشہدی لوگوں پر یہ بغض نہیں ہے تو ہے کیا حیران ہے مشہدی لوگوں پر یہ بغض نہیں ہے تو ہے کیا ابو لہب کی انگلی یاد رہی ابو طالب سارا بھول گئے حیران ہے مشہدی لوگوں پر یہ بغض نہیں ہے تو ہے کیا ابو لہب کی انگلی یاد رہی ابو طالب سارا بھول گئے آبِ زمزم بھی نہ دھو پائے گی ایسے چہرے آبِ زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے بغضِ حیدر کی سیاہی جنہیں کالا کر دے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے خوبصورت شیر پڑھائیں انہوں نے کہ ہیدریم کالندرم مستم بندہ مرتضا علی ہستم پیشوائے تمام رندانم سگے کوئے شیر یزدانم جب میں نے یہ پڑھا تو میں بڑا حرار ہوا کہ جب شاہباز کالندر شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچے تو شاہ جمال مجرد نے دیکھا دیکھ کے ایک جملہ فرمایا کہ شاہباز شاہباز فقیریے کے لیے آئے ہو فرمایا جی حضور آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا اس کڑاہے میں چھلانگ لگا دو شاہباز نے اس کڑاہے میں چھلانگ لگا دی یہ ابل کا ہوا تیل تھا جس میں شاہباز نے چھلانگ لگائی چھلانگ لگانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا شاہباز اب باہر آجا اور تم لال بن چکے ہو جب شاہباز کڑاہے سے باہر آیا تو شاہ جمال مجرد کے درختوں سے آوازیں آئیں حازہ کالندر حازہ کالندر پھر آپ کو شاہباز اندار کالندر کے نام سے نوازہ گیا سوالاک اولیاء اکرام کی مجودگی میں جب آپ کے سر پر دستار کالندری رکھی گئے جب آپ کو پشاک کالندری پہنایا گیا پہنے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ مجھے یہ حسین میرے مولا حسین نے یہ کہا تھا کہ یہ جعفر تیار کی طرح ہوا میں پرواز کرے گا پشاک کالندری پہن کر شاہباز نے جو ہی پہلی جستہ لگائی تو ہوا میں پرواز کرنے لگا اولیاء اکرام نے یہ آپ نے سورا ہوگا کسیدہ یا منقبت کہ شاہباز کرے پرواز کے جانے راز دلان دے جب شاہباز نے پہلی جستہ لگائی اولیاء اکرام بیکھ رہے تھے کہ تاریخ میں یہ پہلا انسان ہے جو ہوا میں پرواز کرنے لگا ہے تو انہوں نے پوچھا بے شاہتا جب جستہ لگا کے پرواز کر رہا تھا اولیاء اکرام نے پوچھا کہ تُو کیا ہے شاہباز نے اوپر سے آواز دی ہی دریم کالندریم مستم پھر پوچھا تیرا تعرف کیا ہے شاہباز نے کہا بندہ مرتضی علی حسطم میں علی کا بندہ ہوں پھر پوچھا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو شاہباز نے باواز بلند کہا ہادیے سالکان عرفانم میں وادیے عرفانم میں جا رہا ہوں فرمایا تیرا رتبہ کیا ہے کالندر نے بڑے فخری انداز میں کراہا کالندری بستم مکمار بندم کالندری میری کمر کے ساتھ بندی ہوئی ہے کالندری بستم مکمار بندم پوچھا تیرا مذہب کیا ہے شاہباز نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا چہارداتن شفیئے اسیانم یہ چودہ جو ہیں یہ گناہگاروں کو پکشوانے والے ہیں یہی میرا مذہب ہے کہ چہارداتن شفیئے اسیانم پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے کالندر نے کہا کہ مہر شاہست دین ایمانم جب یہ پرواز کرتا ہوا آسمان کی طرف گیا ملائکہ نے دیکھا کہ یہ پہلا شخص ہے جو بحثیت انسان پرواز کر رہا ہے انہوں نے پوچھا تو وہ کون ہے جو انسان کی شکل میں پرواز کر رہا ہے یہ پر تو ہماری حقیقت ہیں انسان کے تو پر نہیں ہوتے شاہباز نے بڑے فخر سے کہا ملائکہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ پیشوائے تمام رندانم پھر ملائکہ نے کہا اگر تو پیشوائے رندانم ہے تو نیچے زمین کی طرف دیکھ جو ہی شاہباز کی نظر در نجح پہ علی کے طرف پہ پڑی بھاگتا ہوا نیچے آیا آ کے اپنی جبین علی کے در سے مس کر کے سر فخر سے اٹھا کے کہا کہ سگے کوئے شیر یزدانم میں علی ترے در کا کتہ ہوں جو آج تک علی کے در کے کتے کو نہیں سمجھ گے وہ علی کو کیسے سمجھ جائیں گے جن کی سمجھ میں آج تک کلندر نہیں آیا کتب نہیں آیا عبدال نہیں آئے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ کون فہیا کون لہتے پر فیض ہوتے ہیں یہ باقی بھی اللہ ہوتے ہیں یہ فناف اللہ ہوتے ہیں یہ فنافر رسول ہوتے ہیں ان کا تو کوئی آج تک ان کی آقائی نہیں پہچان سکا یہ کیا ہے اگر میں اگر میں شہباز کلندر کا عقیدہ بتا دوں جو انشار کے سرک میں موجود ہے لوگ مجھے کفر پر فتبہ رگا دیں گے یہ بات اس نے کہی ہے کہ بندہ مرتضی علی حرستم آج تک پوچھا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے جو کلندر نے بات کہی فرمایا میں نے آج تک چودہ کے سوا کسی اور کو دیکھا ہی نہیں موضوع صاحبی نے محترم اب میں بلا تخیر ہمارے جو مہمان پشیلائے ہیں ان سے بزارش کرتا ہوں جن کا تعلق جڑا والا سے ہے علم کہتا ہے کہ کتابوں کا سمندر ہو جا علم کہتا ہے کہ کتابوں کا سمندر ہو جا عقل نادان کا اشارہ ہے کہ سکندر ہو جا علم اور عقل کے بٹے ہوئے دوراہے پر عشق نے دی ہے صدا کے بست مست کلندر ہو جا اب میں بلا تخیر ہمارے جڑا والا سے آئے ہوئے سنہ خان مصطفیٰ جن کا ایک نام ہے پوری پاکستان میں پوری دنیا میں بین الاقواب میں شہر دی آفتا سنہ خان مصطفیٰ جن کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے ایک مقصود انداز رکھتے ہیں میں پڑھنے کا جن کو میں نات کی دنیا میں ایک نات خان سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ سنہ خان مصطفیٰ ہیں جو نات پڑھنے کا انداز رکھتے ہیں جو سرک کی دنیا سے واقف ہیں میں ملتمس ہوں ہمارے جڑا والا سے ہوئے مہمان سنہ خان جناب محمد ساجی چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مقصود انداز میں حدیعہ نت بحضور سرور ایک آنائن پیس کریں ان کی آمد سے ان کی آمد سے قبل خوصت نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حق فرید حق فرید حق فرید جناب محمد ساجی چشتی صاحب آف جڑا والا ان سے ملت میں سوکے گوائیں اور اپنے مقصود انداز میں حدیعہ نت بحضور سرور ایک آنائن پیس کریں جناب نے جو دو واپس جانا لوگ جو مریض آستہ نے دو واپس جانا ساتھ نے ایک سوال آج اک علام چل دا ہے اپنے پیر دی کرامت دا سکتے ہیں آج دی کرامت ہن میں دا سکتے ہیں کھاڑے واستے اگلے سال دا کئی بہت ہوتا ہے دنیا نات نات تلک رکھنے لوگ انہ دوانا ہونوں کو بہت اچھ طرح جانتے ہیں ساجی چشتی جڑا والا محمد عظم قادری لاہور یہ پڑے اوپر دے ہوئے نا دنیا نات وے چیسلے چمک دے ہیں انہ نا ساٹھی بس پیر صاحب دا حکم نہ ہوئے انہوں پہنچ گیا پھر رات دی توندہ اندازہ تو سی لات ایک ایسے دو کوئی ٹکی شوپی گال نہیں کوئی پردے آئی گال نہیں انتہائی ناممکن ہوگیا اسی رات کیا رہا مجھے میں حضور نے کیا کہ توندہ بہت پہ گئی دے بندہ ایک شک پر پڑ رہا دوسرا دے انتظار جا میں انہوں سے سرکار نے پوچھا لنگر کر لیا میں کہا جی کار لیا ناں کا سونجا سوئی پرون جان گئی یہ ٹینشن نال ہے حاج جی فیض صاحب نا کال کیتی وہ ست بجے دے آ کے بیٹھے رہے ہیں یہ میرے مرسد دی کرامت ہے انہوں لوگ پوچھتے رہندے ہیں نا کہ میں تہاں دوسرا دوسرا کہ انتہائی موسم دی خرابی دے باوجود انتہائی موسم دی خرابی دے باوجود انہوں نے بچے جڑے ہیں سبت چھے بجے دے آ کے بیٹھے ہیں بڑی انہوں نے تھوڑنا محبت کی تھی تھوڑے آستے انہوں نے محبت کی تھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے تو سیکھے انہوں سے در محبت کریں بسم اللہ رحمان الرحیم حضرات زیوکار رب الامجزل کا بے بہا احسان و کرم کے اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ذکر رسول آل رسول کی سرپرستی میں کر رہے ہیں عرص پاک کی عظیم تقریب فقر و صداد آل نبی اولاد علیہ ہم سب کی دلوں کے دھڑکنوں کے مالک ہم سب کی سانسوں کے وارث فضور پیر سید میر زمان علی شاہ صبح رحمت اللہ علیہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی ہے اس جگہ پہ پڑھنے والوں کی سننے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس پاک زمین پر ہم حاضر ہیں تو یہ ہماری بخشش کا وسیلہ ہے اپنی حاضری کو میں بالکل مقصر کروں گا کیونکہ جنابِ بھائی آزم قادری صاحب کا میں برسر ستیج ممنون ہوں کہ وہ شیخ پورا سے لاہور گئے اور لاہور سے پھر کہلیں کہ جس طرح میرے انتہائی محسن ہمارے بڑے جن کی بدولت آج ہم یہ ستیج پر کڑیں جوہان صاحب سچی بات ہے کہ پہنچنا ناممکن تھا لیکن انہوں نے فرمایا کہ پیسہ آپ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ موسم ٹھیک ہو جگہ حاضر ہو جائیں گے تو بار بار یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ راستے راستہ نہیں دیتے جاگیں ذرا سبحان اللہ راستے راستہ نہیں دیتے جب تک آپ کا واسطہ نہیں دیتے تو یہ راستے اور واسطے کا جو تعلق ہے یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے نہ راستے میں موڑ ہے نہ واسطے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے مقصر اور جامع ایسی حاضری ہے افتخار شاہ صاحب یہ چونکہ صداد کا گھرانہ ہے محبتوں سے نوازتے ہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ علی نبی اولاد علی کا صدقہ شہزادہ علی اکبر کا صدقہ اللہ حضور پیر سید علی معظم شاہ صدقہ کو سید و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے شہزادگان کو اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے اور پیر ساکھ کے آستانے کو اللہ وزیر دن راچبنی ترقی عطا فرمائے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علی کا صاحب مزار ایک لہن مجھ سے سونا کرتے تھے میری کیا اوقات ہے بس تو ان کے نوازنے کے انداز سے جلدی جلدی میں اسی سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں میں جب بھی پڑھتا تھا لیکن فرماتے تھے یار اوہ جڑا تو پڑھے آسی میں چونکہ ہوں بشارہ ہے چونکہ ہی تھے آجانا جڑا ہے وہ تو مراد ہے کہ آئے نہیں بولایا گیا آجانا جڑا ہے آجانا جڑا ہے موسیقی 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 ہستیاں کس دیس بستیاں ہستیاں کس تیز پستیاں ہیں کہ جن کے دیکھنے کو یہ آنکھیں ترستیاں کہ جن کے دیکھنے 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 یہ آنکھیں ترستیاں ہیں رو رہے جس کی آدمی ہے یہ حیال ہو گیا اب ان کے جدا ہونے کو سال ہو گیا سال ہو گیا ہاں 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 تیرا عشق اشک میرا درما تیرا اشک میرا درما تیری یاد بندگی ہے تیرا ایک میرا درما تیرا ایک میرا درما تیری یاد بندگی ہے تیرا اشک میرا درما تیری یاد بندگی ہے تو ملا ہے جب سے مجھ کو تو ملا ہے جب سے مجھ کو میری بات بھن گئی ہے تو ملا ہے جب سے مجھ کو تو ملا ہے جب سے مجھ کو تیرا اشک میرا درما تیری یاد بندگی ہے تیرا اشک میرا درما تیری یاد بندگی ہے تو ملا ہے جب سے مجھ کو تو ملا ہے جب سے مجھ کو حضور صاحب زیادہ صاحب تو ملا ہے جب سے مجھ کو تو ملا ہے جب سے مجھ کو میری بات بھن گئی ہے تو ملا ہے جب سے مجھ کو میری بات بھن گئی ہے میری زندگی کے وارث تجھے سامنے بٹھا کر سامنے بات بندگی ہے میں کروں کہ تیری پوچھا میں کروں کہ تیری پوچھا میرے جانے جانے جانا میں کروں کہا تیری پوجہ یہی میری ذل دکی ہے آزم بھائی آسل سماس یہ خوب نسمتیں ہیں یہ خوب نسمتیں ہیں یہ خوب قسمتیں ہیں میں فقیر بے نوا ہوں تیری عطا بڑی ہے میں فقیر بے نوا ہوں یا میرے خاجہ میں فقیر بے نوا ہوں تیری عطا بڑی ہے میں فقیر بے نوا ہوں میں فقیرے پہ نوا ہوں تیری عطا پڑی ہے ابھی دل سلگ رہا تھا تیری یاد میں اے جانا ابھی میں قطعہ کھلا ہے مجھے شوق میں کشی ہے ابھی میں قطعہ کھلا ہے ایک دو گھونٹ ہی دے دے تیرے میں کھانے کی خیر اور پڑکا دے جو سینے میں تب ہی ایسا کی ابھی میں قطعہ کھلا ہے غیر سے آنکھ ملاتے ملاتے مجھے شرماتی ہے تیرے ہوتے ہوئے کس چیز کی کمی ہے سا کی ابھی میں قطعہ کھلا ہے ابھی میں قطعہ کھلا ہے مجھے شوق میں کشی ہے سرِ غشر میں کہوں کا ہاں بڑھائیں خوبصورت سوڑ ہے سن بھی اچھا ہے ہاں سرحشر میں کہوں گا میں کبھی نہ چپ رہوں گا میری تم سے دوستی ہے 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 کہ میں 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 مات 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 میں غلامِ عشقِ جانا تا عزل سے تا عبد ہوں نہ فنا سے کوئی رشتہ نہ پکا سے دوستی ہے نہ فنا سے کوئی رشتہ نہ پکا سے دوستی ہے نہ فنا حیثر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا حیثر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفاتار رہوں گا یہ مرید ہیں جو ہیں عقیدت مد اپنی خوش نصیبی کا اظہار اسی طرح حضور کی بارگاہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں یہی وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو لفظوں کا جامعہ پہنایا جائے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حیثر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا حیثر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا شہزادگان کی نظر یہ شیر کر رہوں ہاں وعدہ ہے میرا آپ سے بنت پہ امبر وعدہ ہے میرا وعدہ ہے میرا آپ سے بنت پہ امبر میں آپ کے بچوں کا طرف دار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا جی بسم اللہ جی بسم اللہ روش 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 ہر حرف رنگ و نور سے آگے کی بات ہے آزم بھائی یہ سٹیج جو ہے الحمدلہ پوری دنیا میں اس کا ذوہ کے سماج جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے چندر بنیر صاحب ہر حرف رنگ و نور سے یہ کلام اس لیے حضور شروع کیا کہ اس میں ایک دو آگے کی باتیں ہیں آگے کی بات ہے نا دے نبی شعور سے آگے کی بات ہے ہر حرف رنگ و نور سے آگے کی بات ہے آگے کی بات ہے ابو طالب کی نات کا کیا مرتبہ لکھوں ابو طالب کی نات کا دو آگے کی بات ہے دو آگے کی بات ہے موسی 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 دو آگے کی بات ہے دو آگے کی بات ہے تیری نظر میں ہوگی ہر حرف رنگ و نور سے میرے لئے زہور سے آگے کی بات ہے ایک کوش ہیلت میری آزری کمپلیٹ اللہ کریم سانو اہلِ بیت عدب جی زندگی گزارندی اور ایدو تسادہ خاتمہ بل ایمان فرمائے بل ایمان فرمائے صدای نظر میں میرے بات ہے بل ایمان فرمائے موسیقی 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 ہزار ہر پکھا پھن کھاوے لچ پالانو زیبت زیدہ ہٹ جانا اور گنہارا بس دی جو سمجھ کے آگے شلال گیاں رہے